ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو کوفتے اور ساتھ میں کچھن میں ہلپ کر رہی ہیں میرے پیارے شوہر اور وہ دھو رہی ہیں برطن اب ہی ہم بنائیں گے آلو کوفتے جس کے لئے کوفتوں کو ہم سب سے پہلے فرائے کریں گے جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے آپ انہیں کڑھائی سے باہر نکالیں اور جب ساتھ میں آتیف جیسے ہز بن برطن دھو رہے ہوں تو کچھن میں کام کرنے کا اور ہی مزاتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ اچار جو کہ آیا ہے سپیشلی نارو وال سے بن کے ہماری نانو آئی ہیں اور وہ یہ اچار لے کہیں گے اور یہ بہت مزے کا اچار انہوں نے بنایا ہے صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ اچار کھائیں چائے پیئیں تو آپ کے ناشتے کا مزہ تو بالا ہو جائے گا تو دیکھیں گے اچار بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور یہ بہت ہی اچھا کھٹا اچار بہت مزے کا اچار ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھ کے بھی موں میں پانی آ رہا ہوگا تو ابھی ہمارے کوفتے فرائے ہو چکے ابھی ساتھ میں ہم نے یہ مسالہ گرینڈ کر لیا تھا سارا پیاز، ادرک لسن اور ٹوماتر اس کو ہم بنیں گے اور جیسے ہی یہ کولڈن براؤن کلر کا ہونے لگ جائے گا پھر ہم اس میں نمک مرچ ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی میں اس کو صرف ویسے ہی جو ہے وہ تھوڑے میڈیم فلیم پہ جو ہے بھون رہی ہوں تو جیسے ہی یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اس میں ہم نمک مرچ ایڈ کریں گے اور اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ سے اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم کریں ہیں رونک کے فیڈر کا پانی بوائل اور آلو بھی ہم نے دھو کر رکھیں اب اس میں ہم آلو ڈالنیں گے نمک مرچ مسالہ میں ڈال چکی ہوں اب آلو ڈال کے آلو کو بھی ساتھ میں بنیں گے آلو کی بنائی کرتے ہوئے جو خوشبو پھیلتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آلو ایک ایسی سبزی ہے جو سب کو پسند ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو آلو بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو بھی آلو بہت پسند ہوں گے اور تھوڑی سی سونف ڈال کے ہم رونک کے فیڈر کا پانی بھوائل کر رہے ہیں آلو کو بھنائی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اچھا آپ مجھے بتایا کریں اگر آپ نے کوئی اور ریسپی دیکھنی ہے تو ہم آپ کو اس ڈش کی بھی ریسپی بتائیں گے آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آلو بن چکے ہیں تو دیکھیں آپ کلر کتنا اچھا بن رہا ہے ابھی ساتھی ہم نے کوفتے آئیڈ کر دی جو ہم نے سٹارٹنگ میں ہی فرائے کر لیے تھے اب اسے ہم مکس کریں گے اچھے سے بھونیں گے ایک بار پھر سے اور پانی ڈال کے سے لو فریم پر رکھ دیں گے جس پہ یہ شوربہ جو ہے وہ پک جائے اور ساتھی ساتھ تھوڑے آلو بھی گل جائیں تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لک دکھاؤں گی اور دیکھیں گائز زیرا اور دھنیا ڈال کے ہمارے آلو کوفتے تیار ہے ساتھی دکھاؤں گے آج آپ کو رونک کی ڈریسنگ اور میرے بگو کی چھوٹی سی ویڈیو ہم اسے روز ڈریس پر آکے فوٹو شوٹ کرتے ہیں میں ہر اپنی ولوگ میں اس کی روز کی پکس اور تچھے لیں دکھاتے ہوں اب آپ کو اپنے گھر کا چرچ تو یہ سٹیرز ہیں سٹیرز چرچ کے ہم اوپر جائیں گے نیچے ہمارا گھر ہے اور اوپر چرچ ہے یہ چرچ کے باہر کا ویو ہے یہ سامنے گھر ہے اور ابھی ہم سٹیرز چرڑ رہے ہیں اور یہ ہم چرچ کے اندر اینڈر ہو رہے ہیں خدا کا ہر گھر خوبصورت ہوتا ہے اور یہ چرچ بھی بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو ہم چرچ دکھائیں گے تو ابھی ہم جوتے اتار کے چرچ میں اینڈر ہو رہے ہیں کیونکہ چرچ میں جوتے لے کے نہیں جاتے مقدس پاک جگہ پہ ہمیشہ جوتہ باہر اتار کے جانا چاہیے اور یہ ہے سارے انسٹرومنٹ جو کہ میرے ہزمنٹ مجھے بجا کر دکھا رہی ہیں کیونکہ انہیں سنگنگ کا بہت چوک ہے اور یہ انسٹرومنٹ پلے کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی مقدسہ مریم کی پہاڑی اور پاکل تار تو ابھی یہ چرچ کی چت ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے پورے چرچ کی دیواریں چت اور کلر جو بھی اس میں یہ ماربل ٹائلز یوز ہوں گی بہت ہی پیارا چرچ ہے اور گھر میں خدا کے گھر میں آکے تو ویسے ہی سکون ملتا ہے آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آ رہا ہوگا کیونکہ خدا کے گھر تو سب ہی کو پسند ہوتا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پہاڑی کی طرف یہ مقدسہ مریم کی چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں ہم کینڈل جلاتے ہیں اور اپنی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں سنی بھی جاتی ہیں تو یہ ہے پہاڑی ہماری پیار امام مقدسہ مریم کی اور یہ ہے پاکلتار یہ دائس جہاں پہ جو ہمارے پاسٹر اور فادر جی ہوتے ہیں وہ اپنا کلام کرتے ہیں ساتھے ساتھ یہ گھڑی ہے سین جوزف چرچ اور یہ دروازہ جو ہے یہ عورتوں کی جو انٹرس کے لیے ہے جہاں سے ہم انٹرل میں وہاں سے مرد آتے ہیں اور اس دروازے سے عورتیں آتی ہیں اور یہ سارا ساؤنڈ سسٹم ہے یہ بینجز ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکے خدا حافظ